اسلام علیکم ناظرین اقتلاف نوٹ کے ساتھ میں ہوں مہرین فاطمہ تو ناظرین تلخ اور شیری یادے لے کر دو ہزار تئیس کا آخری سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے یعنی ایک سال اپنے اقتتام کو پہنچا اس سال بھی اگر بات کی جائے سیاسی صورتحال کی تو سیاس استحقام کا خواب تو ادورہ رہا بڑی سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے اکٹھی ہوئیں لیکن عوام کے حصے صرف وہی پرانی دلاسے وہی آپ کہہ لیں پرانے وعدے اور وہ جھوٹی امیدیں حصے میں آئیں اگر دوہزار چوبیس کی ہم بات کریں تو دوہزار چوبیس وہ ہے انتخابات کا سال ہے اور اس سال ہماری سیاسی جماعتوں کا کیا مستقبل ہوگا ہماری سیاسی رہنموں کا کیا مستقبل ہوگا اسی پر ہم اپنے پیناللسٹ کے امرائے بھی جانیں گے ساتھ ساب آپ سے پروگرام کا آگاز کروں گی اور سب سے پہلے ہم سیاسی صورتحال پر ہم بات کریں گے کیا دیکھتے ہیں آپ کے آنے والا سال سیاسی لحاظ سے کیا مختلف ہو سکے گا دیکھئے میں باقیوں کو تو نہیں جانتا لیکن میرے خیال میں دوہزار چوبیس کا جو سال ہے یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پاکستان کی آئینی تاریخ میں پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ہمیشہ ایک ایسے سال کی طرح یاد رکھا جائے گا جہاں پہ ہمارے ملک نے کچھ بڑی بنیادی چیزوں کے اندر اپنا فیصلہ کر لیا سیاست کے اندر اور یہاں سے آن ورڈز ہم انشاءاللہ ایک ایسے ڈگر پہ مجھے امید ہے چلیں گے جو کہ دوہزار تیس میں پینتیس میں چالیس میں آن ورڈز پاکستان کو کسی ترقی کی راہ پہ گامزن کرے گا لیکن اس سب سے پہلے میرے خیال میں دوہزار چوبیس میں بڑا کونسیکونشل سال اس وجہ سے ہوگا جہاں پہ ایک طرف ریاست ایس آئی ایف سی گرین پاکستان انیشیٹیو اور اس طرح کی انیشیٹیوز کے ساتھ ایکنومک کنڈیشن کو تو بہتر کری رہی ہوگی لیکن سیاسی طور پہ جو ہمارا آئین کا پاور سٹرکچر ہے جس کے اندر پارلیمان کا کچھ رول ہے جس کے اندر عدالت کا کچھ رول ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن جیسے اداروں کا کچھ رول ہے جس کے اندر ایگزیکٹیو مشینری بیروکرسی کا کچھ رول ہے جس کے اندر سے یہ بابو سکندر سلطان راجہ صاحب جیسے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں میرے خیال میں دوہزار چوبیس میں جب ہم الیکشن کے ایک پروسس سے گزر جائیں گے تو جو بھی نئی منتخب حکومت آئے گی اس کے اوپر ایک پریشر ہوگا اس بات کا عوام کا کہ آپ باقی جو بھی کریں ان اداروں میں سپریم کورٹ کی دائرہ اختیار کیا ہوگا کچھ ہم نے دیکھا پریکٹس ان پریسیجرز کے اندر پارلیمان نے تیہ کیا میرا خیال ہے کچھ مزید چیزیں دائرہ اختیار کے اوپر تیہ ہوں گی کہ عدالتیں کن چیزوں کے اندر انٹرفیر کر سکتی ہیں کن میں نہیں کر سکتی ہیں جس کو رڈ جوریسڈکشن کا دائرہ اختیار کہتے ہیں جیڈیشل اپانپنٹ پروسس کے اوپر کچھ بات ہوگی ہمارے پارلیمنٹیرینز کا 62 63 کا کرائٹیریا کس طرح کا ہے کیا یہ درست ہے کیا یہ نہیں اس کے اوپر کچھ بات ہوگی ہماری ایڈمیسٹریٹیف مشینری کے اندر کلاغز کہاں پہ ہیں کیا بیروکرسی کا وہ سٹرکچر جو 1973 کے سیبل سرونٹس ایک کے نیچے چل رہے کیا وہ درست ہے کیا یہ رولز اپ بیزنس چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں یا ان رولز اپ بیزنس اور بیروکرسی کے پروسیجرز کی وجہ سے انویسمنٹس اور سروس ڈیلیوری پاکستان میں نہیں ہو رہی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا آلریڈی اگر آپ دیکھیں ووٹس اپ گروپس کے اندر نجی محفلوں میں سوشل میڈیا پہ اگر فارمل کہیں جگہ پہ نہیں بھی مطلب کسی پارلیمان میں نہیں کسی کیابنٹ کے اجنڈا میں نہیں بھی ہو تو سوسائیٹی کے اندر ان چیزوں پہ بنیادی طور پہ کچھ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں یعنی کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ل Vincent کے عدالت کا اختیار بالکل درست ہے کچھ کا خیال ہے کہ اس کو torment کرنا چاہیے کچھ کا خیال ہے کہ judicial appointment process ٹھیک ہے کچھ کا خیال ہے اس کو amend کرنا چاہیے تقریباً تمام پاکستان کا خیال ہے کہ election commission سے اچھا تو ادارہ کوئی نہیں اور میرا خیال ہے ان تمام لوگوں کا خیال ہے ان تمام لوگوں کا خیال ہوگا کہ سکندر سلطان راجہ نے اس کے اوپر کچھ کلک ملی تو ان بنیادی چیزوں کا جو ہمارے انسٹیوٹیوشنل اور ہمارے کانسٹیوٹیوشنل پاور سٹرکچر ہے میرا خیال ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر اس کامنگ سال کے اندر کچھ واپس بحث شروع ہوگی اور جو بھی حکومت فروری کے الیکشن کے بعد بنائی جائے گی اس کے سامنے جہاں پہ دوپی بنیادی اکنومک مسئلے ہوں گے یہ ہوگی سسٹم کی بات اب سیاہ سی زماعتوں کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ہم دوہزار چوپس میں دیکھئے سیریس بات جتنی کر سکتے تھے اور جتنی عدیل وڑائی صاحب کی موجودگی میں کرنے کی گنجائش ہے اتنی میں نے کر دی اب آپ کے سوال کی طرف میں آؤں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ باقی تمام حبل وطن پاکستانیوں کے ساتھ مل کے اپنے دوست عدیل کی رہنمائی میں میرا خیال ہے کہ ہم سب کے دل جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت دھڑک رہے ہیں دوہزار چوبیس میں اس میں مزید شدت آئے گی آپ دیکھیں گے کہ جو چند چیدہ چیدہ لوگ ادھر ادھر نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہیں گمراہ سے لوگ یا ان کا اگر زبان کلم نہیں کر دی گئی تو انشاءاللہ وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے اور دوہزار چوبیس کے اندر تو صحت کارڈ ملے نہ ملے ہیلتھ انشورنس ہو نہ ہو برین رینج جتنا بھی ہو رہا ہو یہ ساری باتیں ایک طرف لیکن نواز شریف صاحب کی مقبولیت مجھے یقین ہے کہ اگر سو فیصد سے تھوڑی کم ہے تو دوہزار چوبیس کے انڈ میں ہم کہہ رہے ہوں گے کہ اب لوگوں پاکستان میں لوگ کم اور نواز شریف صاحب کے ووٹس آتا ہے ٹھیک ہے تو عمران قان صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ الیکشن میں کن کی بات کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئیے کوئی سیاسی لیڈر کی اگر آپ نے بات کی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مستقبل ہوگا لیکن آپ نے نام لیا مجھے کوئی پہچان نہیں ہوئی اس بات کی جی ٹھیک ہے عدل صاحب آپ کی طرف آؤں گی یہی سوال آپ سے ہے کیا دیکھ رہے آپ ہماری سیاسی جماعتوں کا مستقبل دیکھیں دوہزار چوبیس میں ویسے تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ سیاسی حیجانی اور انتشار کی قفیت یہ ختم ہونی چاہیے لیکن شاید ہماری سیاسی جماعتیں جنہوں نے دوہزار تئیس میں بھی نہیں سیکھا اس سے پہلے دوہزار بائیس میں بھی نہیں سیکھا تھا وہ اپنی غلطیاں دھورا رہی ہیں جس کی وجہ سے دوہزار چوبیس میں بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اس حوالے سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ دوہزار چوبیس میں کوئی بہت زیادہ کوئی سیاسی استحقاموں ہم دعا گو ہیں خو لیکن جو بنیاد دوہزار تئیس کے آخری دو تین دنوں میں رکھی گئی ہے انتخابات دوہزار چوبیس کی جس میں سینکڑون نامزدگی فارم جس انداز میں مسترد ہوئے ہیں اور آگے عدالتوں میں یہ معاملہ جا رہا ہے دو تین دن بعد ٹرائبینلز میں جا رہا ہے وہ فیڈ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بعد اس سے بڑی عدالت میں بھی شاید جائے گا اس کے بعد پھر رپورٹس بنیں گی کوئی فافن بنائے گا کوئی پلڈ ایٹ بنائے گا کوئی یورپی یونین بنائے گی کوئی دیگر غیر ملکی غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں وہ بنائیں گی اور اس کی بنیاد پہ آٹھ فروری کے بعد جو بھی حکومت بنے گی اس کے اس کو تانے ملیں گے ہم تو پہلے وہ آر ٹی ایس نہیں بھولے تھے ہم تو اس سے پہلے آروز کے الیکشن نہیں بھولے تھے یہ جو انتظامیہ کی آروز کا الیکشن ہے اب یہ جس انداز میں یہ کام ہو رہا ہے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنی بہت سی ذمہ داریاں پوری نہیں کیا تو اس کی بنیاد پہ جو حکومت بنے گی کہ ہم سر سر میں بات کرنوں پھر اس کے بعد آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا تو اس کی بنیاد پہ جو انتخابات جس انداز میں ہوں گے تو کوئی اتنا آسان نہیں ہے یہ کہنا کہ آگے سیاسی استحقام نظر آ رہا ہے اب دوہزار تئیس میں یہ بڑا ٹاکسک انوائرمنٹ تھا دوہزار تئیس میں یہ کلائمکس تھا پاکستان میں ایک زہرالود سیاسی ماحول کا جس میں ایک سیاسی جماعت نے اپنا اس میں عصہ ڈالا پھر دوسری نے ڈالا اور سب نے اپنی سیاست کی اور سب نے ملک کو نقصان پہنچا کر اپنی جو سیاسی انہوں نے گین ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں یہ یہاں تک ہمیں سننے کو ملا دوہزار تئیس میں خدا نہاستہ جی ملک ڈیفارڈ کر رہا ہے جو کہ نہیں کیا کیونکہ ریاست پاکستان اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی ساری قوم اس معاملے پہ کم از کم ضرور یک جا تھی کہ یہ جو تھریٹ تھا ہمارے لیے کہ خدا نہاستہ ہم ہم ڈیفارڈ کر جائیں گے مہنگائی ملک کی تاریخ کی پچھتر سالہ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی لیکن وہ بھی کافی حد تک تھمی زخیرہ اندوز جس طرح زخیرہ اندوزی کر رہے تھے گزشتہ آٹھ دس پندرہ سالوں میں یہ حکومتیں جو آ جا رہی تھیں کچھ کر نہیں پا رہی تھیں ریاست نے اقدامات کی ان زخیرہ اندوزوں پہ ہاتھ دلے اور بلاخر وہ روپیہ جو اپنی قدر کھوتا جا رہا تھا اس نے اپنی قدر جو ہے وہ اس نے واپسی کا پھر وہ سفر شروع کیا جو وہ جو تنظلی سے واپس جو آیا اور کوئی تیس چالیس روپے کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آیا اسی طرح جو اس سال ہم نے بہت سے ایسے انیشیٹیوز لیے جو پاکستان کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ یعنی ہمیں احساس تھا ہم نے ایس آئی ایف سی ہم نے ملک کی ایکسپورٹس بڑھانے کے حوالے سے ہم نے ایگری کلچر انیشیٹیوز کے حوالے سے بہت سے پاکستان نے ایسے انیشیٹیوز لیا ہے جس کے سمرات ہم امید کرتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے سیاسی استحقام اور سیاسی استحقام میں میڈیا نے ہم تو میڈیا سوشل میڈیا پہ الزام لگا دیتے ہیں نا اس میں اصل کردار سیاست دانوں کا ہے ان کو اب اپنی جو سیاسی مفادات ہیں اس سے ہٹ کے ملک کا سوچنا ہوگا جن سیاست دانوں نے جن سیاست دانوں نے اپنی سیاست کے لیے اس ریاست کو دوہ پہ لگا دیا اس ملک کی سلامتی کو خدا نہ خواستہ دوہ پہ لگانے کی کوشش کی فرینڈلی ریلیشنز کو نیگٹیولی ہٹ کیا اس ملک کے ریاستی اداروں کے جو لوگ تھے انہیں نہیں بخشا اس ملک میں عوام کے ذہنوں میں زہر برا اس ملک میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا صرف اپنے سیاسی گینز کے لیے ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رات دوہزار چوبیس میں ہمیں یہ غلطیاں نہیں دورانی چاہیے ورنہ جو سیچویشنز ہم نے دوہزار تئیس میں دیکھی ہے ابھی تو ہم کافی حد تک ہم اس میں بچ گئے لیکن آگے جا کر اب ہمیں واپسی کا وہ سفر جو ہم نے ایک مایوسی کی طرف مایوسی کی طرف مسلسل بڑھ رہے تھے اب ہم نے اس پہ یوٹرن لے کے واپس آنا ہے ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے عدیل صاحب فرما رہے تھے آپ کیا دیکھتے ہیں کس سیاس جماعت کے لیے یہ سال اچھار بڑا رہا دیکھیں پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ سال دوہزار چوبیس کا جو آغاز ہو اور سورج تلو ہو اس کی کنے اور روشنیاں جو ہیں وہ اس سیاسی جو عدم استقام ہے یہ مستحقم ہو جائے منور کر دے یہ ہمارے پاکستان کو منور کر دے ہمارے اداروں کو نیب ہو ایف آئی اے ہو تمام ڈپارٹمنٹ ہو مطلقہ جو بھی سیکشن ادارے ہیں وہ بھی ان کو منور کر دے ایک سسٹم میں اور آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا بنا دے اور خاص طور پہ سیاستدان زد اور انا کی سیاست ختم کرتے ہوئے اپنے مقاسد اور مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے عوام اور ملک کے مفادات کو سامنے رکھیں اور ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں اور یہ ہم ہر سال کرتے ہیں لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان ان چیزوں کو بالا تر سمجھتے ہوئے وہ اپنے وہ جو ہے اجنڈوں کو مد نظر رکھتے ہیں ابھی سیاسی جماعتوں کے اگر بات کی جائے تو نظر جو آ رہا ہے جو ریالٹیز ہیں کیونکہ ہم نے دوزار تئیس کا جب آغاز ہوا اس وقت بھی یہی دیکھا تھا کہ سیاسی ہنگاموں سے یہ حالات شروع ہوئے تھے اور آج بھی سیاسی ہنگامیں ہی لگ بگ دکھائی دے رہے ہیں کس طریقے سے جو کارگزات نامزدگی والا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا اور پھر اب تیسہ راؤنڈ شروع ہوگا مجھے لگتا یہ ہے کہ جب سال کا آغاز ہوگا تو شاید جو پہلے آٹھ دس روز ہیں اس میں تمام طریقے انصاف کے وہ افراد اور مسلم ریگنون کے جو چاندک رہ گئے ہیں وہ افراد ان کے کام کارگزات نامزدگی جو ہے وہ جو ان پہ اتراز لگے ہیں جو مسترد ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام نہیں تو لگ بگ کوئی جتنی اکس شریعت ہے سوائے ایک دو کے جو بڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ ان کے کام کارگزات جو ہے وہ منظور ہو جائیں اور پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جو معاملہ ہے وہ میدان بتایا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے تمام کو دی جاری ہے اور پھر اس میں انتخابات میں وہی جو پچاسی سے پارٹی ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا جو کہ دوہزار تئیس جو ہم آج سال جس کا اختتام ہو رہا ہے اس پر کئی سوالات کرے ہوگے وہ اپنی اختتامی پروجیکٹ کی طرف جو ہے وہ اس کا آغاز اس کا ہو چکا ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو جو باریوں کے بالے چر رہے ہیں جو لادلے ایک لادلہ جا رہا ہے تئیس میں چوبیس میں ایک نیا لادلہ آ رہا ہے ایک مائنس ون انتخابات کی طرف تئیس سے آغاز ہوا چوبیس میں ایک نیا پلس جو ہے وہ انتخابات کی طرف حالات برتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شریف خاندان دوبارہ اقتدار پہ آئے گا لیکن آئیں گے تو جس طریقے سے آئیں گے وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی چیلنجز ان کو بے شمار ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاسی چیلنجز ہوں معاشی چیلنجز ہوں سماجی ہوں اخلاقی ہوں قومی ہوں عالمی ہوں یہ تمام چیلنجز کو یہ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں کیونکہ جو ان کا ماضی ہے وہ بھی ہم اس کو اٹیج کر کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت برا چیلنجز ان کے لیے ہوگا اور ایک مخلوط حقوبت بنے گی جس طریقے سے بھی بنائی جائے کیونکہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کو ہم دیکھیں ان کا اجازہ لیں اور ماضی کے ایٹی فائیف والے پروجیکٹ کا جو آغاز ہوا اس کو ہم دیکھیں کہ جب بھی لائے گئے آئے گئے جس طریقے سے آئے تو ایک پورا بھار بنایا گیا ان کو تمام ان کی جو ہے وہ لیولنگ کی گئی اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ان کو دینے کے لیے اب ایک نیا رخ جو ہے وہ آ سکتا ہے جس میں پھر یہ دعوی کیے جائیں گے ہم نے تو تمام کو جو ہے وہ فیلڈ میں کھیلنے کا موقع دیا کوئی نہیں جیت سکا کوئی جیت گیا اور پھر وہ لادلے والی کہانی چلے گی یہ سسٹم چلتا دکھائی دے رہا ہے لیکن جو کنفیجن ہے جو عدم استحقام ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی محول رہا تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ محول جو ہے وہ مزید بھر بھی سکتا ہے اور حالات کو کنٹرول کرنے والے پھر کر بھی سکتے ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دوزار چوبیس کا جو سال ہوگا یہ خاص طور پر ہم جو بات کر رہے ہیں یا جو عوام ہیں سن رہی ہیں ان کے لیے بھی سختیوں کا سال ہوگا اور یہ حکومت آنے کے بعد یہ بھی کچھ سختیاں کرے گی اور یہ بھی کچھ طریقے سے لے کر چلیں گی لیکن ان کو عوام قبول کرتی ہے یا نہیں یہ بھی ایک ان کے لیے بارہ چیلنجز ہوگا کیونکہ ماضی کی ایک طرف اگر دیکھیں دوزار تئیس میں جو انہوں نے پھول کھلائے یا پھول لگائے یا انہوں نے دکانے لگائیں یہ سب جو ہیں وہ ناکام ہو گئی کیا ہوا دوزار تئیس میں سب سے اچھا خوشگوار موقع کون سا تھا میں سمجھتا ہوں وہ ایک موقع تھا وہ یہ تھا کہ جب پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں ان کا اقتدار ختم ہو رہا تھا اور ایک نگران سیٹ اپ کی طرف موو کر رہا تھا یعنی وہ سیچویشن تھی کہ جب عوامی جو ہے اتنے مسائل بڑھ چکے تھے ان سیاستدانوں ان آداروں ایف آئی اے ہو نیو ہو انٹی کرپشن کا آدارہ ہو اور دیگر متعلقہ سیکشنز ہو جو اعتصاب کے عمل کو لے کے چلتے ہیں ان پر ان پی ڈی ایم جماعتوں انہیں اعتماد کھو دیا ہے عوام نہ ان پر اعتماد کرتی ہے نہ ان سیاستدانوں پر اعتماد کرتی ہے نہ ان کے سیاسی چورن پر اعتماد کرتی ہے نہ ان کی جو منشور ہے اس پر اعتماد کرتی ہے یہ عوام کو یقین جلانا اس سے بھی بڑا چیلنج ہوگا لیکن نہ خوشگوار واقعہ بھی ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوگی کوئی بہتری آئے گی سسٹم میں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ماضی سے کچھ سیکھیں گے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے دیکھیں سیاستدان جو ہے وہ کبھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے کبھی اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو بھی آتا ہے ڈیلے کرتا ہے اور پھر ڈیلے لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم کرتا ہے جب سے آپ دیکھیں میں کیوں کل پرسو میں آپ کو سیونٹی سیون والے انتخابات کا حوالہ دے رہا تھا اگر ہم دیکھیں تو جو دو ہزار تئیس میں کچھ ہو رہا ہے وہ لگ باز ایسے لگتا ہے کہ شاید کچھ سیونٹی سیون کے کچھ جو ہے وہ اشاروں سے اس میں مماثلت دکھائی دیتی ہے تو کیا سیاستدان اپنی زد اور انا اور اتصابی معاملات اور غرور اور تقبول کے معاملات کو نظر انداز کریں گے یہ ایسے لگتا نہیں ہے دیکھیں مسلم لیگ نون جب اقتدار میں نہیں تھی جب اپروزیشن میں تھی اس ٹائم انہوں نے قصر کوئی نہیں چھوڑی جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی انہوں نے قصر کوئی نہیں چھوڑی پاکستان پیپرس پارٹی اقتدار میں رہی انہوں نے قصر کوئی نہیں چھوڑی کوئی عوامی معاملات اور ملکی معاملات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کے مفادات تجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں اسی چیز کا تو رونا ہے کہ سیاستدان جب انتخابات کی باری آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سیاستدان اپنا رخ تبدیل نہیں کرتے سیاستدان پاکستان میں ایک مزاق من گیا ہے سیاستدان کو کوئی اسیپٹس دینے کو تیار نہیں ہے سیاستدان نے معاشرے کو تباہ کیا اداروں کو تباہ کیا عالمی سطح پر پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا اور اپنی اپنی ساگ خود جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دی وہ انہی کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے چاہے وہ گجرا والا تقریر ہو چاہے وہ سانیہ نو مئی کا انسیڈنٹ ہو چاہے اس کے بعد پارلیمنٹ میں ججز کے خلاف تقریریں ہو چاہے اس کے بعد آئین اور قانون کی اپنے مطابق تشریح ہو غریبوں کا خونڈ چوننے کے بعد ان کے ٹیکسوں پر لیول پینک فری لینے کا دعویٰ ہو ان کے ٹیکسوں پر آپ جو ہے وہ پولیس ہو انٹی کرپشن کا ادارہ ہو ایف آئی اے ہو نیب ہو ان کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرے جو منی لانڈنگ اس کے علاوہ انٹی کرپشن کے جو کرپشن کے کیسز بنے جو مبینہ طور پر اتنے بڑے بڑے پندورے باکس نیب میں جو پڑے ہیں انٹی کرپشن کے ادارتوں میں پڑے ہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوئے اور ماضیک میں جو کیابلٹ کے اداروں میں پیش ہوئے کیابلٹ کے میٹنگ میں پیش ہوئے ان کو نظرانداز کیسے کرتے ہیں ان کو آپ نے دو چار پانچ منٹوں میں ختم کر دیا اور پھر سب سے بڑا امتحان جو دوزار چوبیس میں ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ عدلیہ کبھی ہے کیونکہ عدلیہ میں دوزار تئیس میں ہمیشہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے ساتھ صاحب سے پوچھتے ہیں ساتھ صاحب جس طرح سے جن سیاسی رہنماء کے کاغذات نام زندگی مسترد ہوئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو قانونی طور پر ریلیف مل جائے گا انہیں دیکھیں یہ تو عدالتوں کے فیصلے ہیں اور اس کے اوپر ہم میں حسن کی بات سے اگری اگری تھوڑا سا نہیں کرتا انفورچنٹلی اسی وجہ سے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر عدالتوں نے ریلیف دے دیا تو یہ کہا جائے گا اگر میں صحیح طرح سمجھ سکا ہوں کہ عدالتیں ریلیف دے دیں گی کچھ لوگوں کے کاغذات ایکسپٹ ہو جائیں گے چند لوگوں کو چھوڑ کے اور کہا جائے گا کہ ہم نے لیول پلینگ فیل دے دی میرے اس میں دو بنیادی سوال ہیں اگر یہ بات درست ہو اور اگر میں حسن کی بات صحیح سمجھ سکا ہوں کہ یہ سٹرائٹیجی ہے دوسری طرف شاید پولٹیکس والی سائیڈ کے اوپر نواز شریف صاحب کی یا شاید انٹرم گورنمنٹ کی یا کس کی یا الیکشن کمیشن کی کہ ایک دفعہ عدالتیں ریلیف دے دیں گی نومینیشن پیپرز ایکسپٹ ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی یا اس کے قریب پہنچ گئے دو باتیں اس پہ دو سوال سب سے پہلے ہی اگر یہ کاغذات اب ایکسپٹ بھی ہو جائیں تو نہ الیکشن کمیشن کی اس کے اندر کوئی سباب دید ہے نہ اس کا کوئی رول ہے نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے لیول پلینگ فیلڈ دی اس نے اپنا پورا ٹل لگا لیا اس کے باوجود عدالتوں نے کاغذات ایکسپٹ کر لیا اگر کر لیں اور نہ ہی انٹرم گورنمنٹ سے کہہ سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے دیپٹی کمیشنرز اور ایڈیشنل کمیشنرز بٹھا کے انہوں نے ایک دفعہ سب کے ریجیک کر دیئے تھے پھر تو عدالتوں کی مہربانی اور کچھ قانون کا پاس اور کچھ وکیلوں کے دلائل کہ وہ پاس ہو گئے تو کون کہہ سکے گا ایسے وقت پہ کون کہے گا عدالت کہے گی کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی یہ کون ہوگا جو کہ کہے گا کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی کیونکہ باقی تو جتنے بھی اس کے اندر پلیٹیکل انسٹوٹیوشنز ہیں نواز شریف صاحب کہ مجھے حیرانی ہے میں قانون کا ایک چھوٹا سا طالب علمو لیکن کچھ باتیں سمجھنے سے انسان کاسر اس وجہ سے ہے کہ کیا منطق دیں آپ کسی کچھ قانون کا کوئی سوال پوچھ لیں کہ ایسا شخص جس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ابھی تک اوورٹرن نہیں ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کا ریویو ڈسمس ہو چکا ہے کہ یہ تاہیات ناہل ہے ان کے نومنیشن پیپر ایکسپٹ ہو جاتی ہیں چھے جگہ سے یا پتہ نہیں جتنی بھی جگہ سے انہوں نے کہے اور بہت سے لوگ جو کہ کوئی سٹوڈنٹ لیڈرز ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں اب اس کو اگر آپ کہیں کہ عدالتیں اوورٹرن کر دیں گی تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ بن جائے گی تو میں یہ بات سمجھنے سے کاسر ہوں دوسری بات یہ کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کو ہم نے اتنا زیادہ اپنی سیاسی اس میں چکی میں پیس لیا ہے کہ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ کا اگر میرے کاغذات بھی جمع ہو جائیں اور حسن صاحب کے بھی جمع ہو جائیں اور میں ہر وقت کیمپیننگ کرتا رہا ہوں اور حسن صاحب جو ہے وہ گھر سے نکل نہ سکیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہے کیونکہ دونوں کے کاغذات جمع ہو گئے تھے دیکھئے لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مطلب ہے کیا قانون کے طور پر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں سیاسی طور پر کر رہے ہیں ہمیں جمہوریت کے اندر اس طرح کے سیریس کانسپٹس کو جو ہماری جمہوریت کی بلکل روح سے کنیکٹڈ ہیں کہ ہم الیکٹورل پروسس کیسے کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا انٹرم گورنٹ کتنی انڈیپینڈنٹ نہ صرف ہوں گی بلکہ نظر آئیں گی ہم نے اس کانسٹیٹوشنل آئینی سپرٹ کو تھوڑا خلاب کر دیا یہ میں اپنی انٹرسنینڈنگ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں جو لیول پلینگ فیلڈ تھی سادرسول صاحب آپ وہ چاہتے ہیں ویسی ٹرانسپیرنٹ اور ویسے انتخابات چاہتے ہیں یہ میرا ایک معصومانہ سا ایک سادہ سا سوال ہے کہ آپ دو ہزار اٹھارہ والی لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ والی ہو دیکھیں اٹھارہ سے تو ہم سب کو ہم سب نسے بھی ہیں ہم تو پچاسی والی چاہتے ہیں ستانوے والی چاہتے ہیں دو ہزار تیرہ والی چاہتے ہیں لیکن عدیل میں پھر سے گزارش کروں میں آپ کے ساتھ اس چھوٹی موٹی نوک پلک میں پڑی رہنے سے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ہم تھوڑی سی اس پہ بحث کریں لیکن اس سیریس پوائنٹ کو ہم یہ دوزار اٹھارہ کی پلینگ فیلڈ اور تیرہ کی پلینگ فیلڈ اور پچاسی کی پلینگ فیلڈ میں اس سیریس پوائنٹ کو نہ مس کریں ایک لمحے کے لیے اور وہ سیریس پوائنٹ یہ ہے باقی ہم نوک پر اپنی کرتے رہیں گے تھوڑی سی ٹک ٹک لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک نئی جنریشن ہے پاکستان میں جو پہلی یا دوسری دفعہ آپ الیکشن کے اندر پاٹسپیٹ کرے گی وہ لوگ جو دوزار اٹھارہ کے اندر پہلی دفعہ الیکشن کے پروسس کے اندر آئے کچھ پتا چلا کچھ نہیں پتا چلا آپ دوزار تئیس میں آئیں گے دوسری دفعہ الیکشن میں پاٹسپیٹ کریں گے یا نئے ہیں پہلی دفعہ ووٹرز کوٹکاسٹ کریں گے یہ ایک بہت بڑی پاکستان ہے پاکستان کی کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق 20 سے 25 فیصد یہ پاپلیشن ہو سکتی ہے اگر آپ ان کو شروع میں بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کے پرسپیکٹیو میں یا انٹرم سیٹ اپ کے پرسپیکٹیو میں یا یہ ریکوائرمنٹس کے ایک شخص اگر انٹیریر منسٹر ہے تو پھر وہ انٹرم کا انٹیریر منسٹر ہے تو کانٹیٹ بن سکتا ہے یہ اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں اگر اس طرح کی ڈیپ پولیٹکس سے جمہوریت سے ڈیموکرسی سے ڈس انفرنچائزمنٹ ہو جائے گی تو کل کو کیسے واپس لے کے آئیں گے ان لوگوں کو کیا کریں گے ان کو بتائیں گے کہ نہیں نہیں اس وقت وہ تھوڑے سی ایکسیپسنل سرکمسٹانسز تھی اصل میں کانسٹیوٹیوشن کی سپیلٹ کچھ اور ہے لیکن صاحب صاحب ان سب میں ذمہدار جو ہیں کہی نہ کہی تو ہمارے سیاسی رہنمہ بھی ہیں ایک جملہ آخری نہیں نہیں ضرور ہمارے سیاسی رہنمہ ہی تو ہیں جنہوں نے اس میں سے بہت سارے کام کیے جو کہ آج بھی پنجاب کی بیروکرسی کو کون کنٹرول کرتا ہے ذرا پتا کروائیں عدیل ویلائت صاحب یہاں اسلامباد میں بیرو چیف ہیں وہ بتائیں کہ آہا چیما صاحب کا کیا رول ہے گورنمنٹ کے اندر آپ نے بات کی جب سے آہا چیما صاحب اور پی ڈی ایم کی قومت آئی ہے بائیس گریڈ بائیس کے اوفیسر بائیس اوفیسر گزشتہ چاند تقریباً کچھ سات ماہ سے او ایس لی بیٹے ہیں اور پی ڈی ایم دو نے بھی رکھا کیوں نہیں لگا رہے کہ وہ لیول پلنگ فیل والا کام نہیں کر سکتے تو بس حسن گزارش یہ ہے میری صرف اتنی سی استدائے ایک جملے میں اور پھر ہم عدیل کے پاس ضرور میں جانا ساتھ ہوں لیکن ایک جملے میں استدائے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی روز کی ٹیکٹیکل مووز بھی ہوتی رہیں گی کچھ ڈسکولیفائے ہو جائیں گے کچھ آگے چلیں گے پھر حکومت بن جائے گی دلوں کے وزیراعظم کو کندے کے پر اٹھا کے لے کے آئیں گے تخت پر بٹھائیں گے اوپر تاج پہنائیں گے انشاءاللہ یہ سارے کام کریں گے لیکن اس کے اندر اگر ہمارے جو یہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے ہیں یا انٹریم ادارے ہیں اگر تھوڑا یہ پاس رکھ لیں جو ہمارے ڈیپٹی کمیشنرز یہ پیپرز ریجیکٹ کر رہے ہیں جو کمیشنرز تھوڑا پاس رکھ لیں کہ آپ کے بعد بھی یہ سسٹم چلنا ہے اس کی کریڈیبلیٹی اتنی خراب نہ کریں کہ لوگ کہیں کہ الیکشن کمیشن کون وہ سکندر سلطان راجہ صاحب اور پھر مو نیچے کر کے تھوڑا سا ہسیں اور پھر اگلی بات کریں اتنی کریڈیبلیٹی خراب نہ کریں چلے ساس صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ ساس سے استحقام کا جو خواب ہے وہ پورا ہو جی عدیل صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ الیکشن ڈی ایم جی الیکشن بنے گا چیف الیکشن کمیشنر ڈی ایم جی گروپ کے مشیر ڈی ایم جی گروپ کے وزیر ڈی ایم جی گروپ کے ریٹرننگ افسر ڈی ایم جی گروپ کے جن انہیں ہٹانا ہے وہ ڈی ایم جی گروپ کے تو یہ اللہ ہی خیر کرے دو ہزار چوبیس میں ان تمام جو یہ شخصیات یہ جو فیصلے کر رہی ہیں اس کے اثرات ہمیں دو ہزار چوبیس میں دیکھنے کو ملیں گے اچھا بات ہے آپ نے سادھ و سن صاحب کی بات سے اتفاق کر لیے بلکل عدیل صاحب اور سادھ صاحب اور حسن صاحب تو اس کے ساتھ ہی نازم جو بریک کی جانے بڑھنا ہے تو ہم واپس آئیں چھوٹی سی بریک کے بعد تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جہاں دو ہزار تئیس میں سیاسی جماعت سیاست میں مصبت تبدیلی دنال آ سکی وہیں معاشی صورتحال بھی بترین رہی صرف ایک سال میں روپیہ ایک چتھائی قدر کھو گیا اور اگر پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں بات کی جائے تو ایک سو سولہ روپے اٹھاون پیسے تک اضافہ ہوا تو وہیں بچلی کی قیمت میں ایک سو پندرہ فیصد بڑھ کر تینتالیس روپے سات پیسے فی یونٹ ہو گئی اور اگر سنت کی بات کی جائے تو سنتی ترقی کی شرعہ میں دس اشاریہ چھبیس فیصد کی بڑی کمی دیکھی گئی اور سنتوں کے لیے گیس کی قیمت آٹھ سو انیس روپے فی ایم ایم بی ٹیو سے بھڑھ کر اکیس سو روپے فی ایم ایم بی ٹیو پر پہنچ گئی ہے اور اگر شرع سود کی بات کی جائے تو وہ بھی بلند ترین سطح یعنی بائیس فیصد پر رہی ساتھ ساب آپ کی طرف آؤں گی کیا دیکھ رہے آپ جس طرح سے ہم نے سال دیکھا ریکارڈ مہگائی دیکھی گئی اور اتار چڑھاؤ بہت ہم نے دیکھا معاشی صورتحال میں اور اگلے سال آپ کیا دیکھتے ہیں یعنی دوہزار چوبیس میں عوام کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہو پائے گی دیکھیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لیے دوہزار چوبیس کا سال بہت اچھا ہوگا مجھے یقین ہے کہ جو انشاءاللہ پاکستان کی اکنومک گروتھ میں فوڈ سیکیورٹی میں ایمپورٹ سبسٹیوشن میں یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم پاکستان کے ملک میں منگواتے ہیں مگر یہی پہ گرو کر لیں یا ایکسپورٹ کرنے میں جب ہم اتنی پروڈیوس کر لیں کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہو تو ہم آگریکالچر کے پروڈکٹس ایکسپورٹ کر سکیں ان چیزوں کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت زیادہ پاکستان کے اندر اکنومک ریوائیول کا چانس ہے اس کے ساتھ مزدور کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ پانی کی انڈسٹری کنیکٹڈ ہے ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری کنیکٹڈ ہے فورٹیلائزر ہے بہت سی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر اکنومک ریوائیول ہونا چاہیے لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ سال کے اندر پچیس فیصد کم ہوا ہے تیکھیے گزارش ہے کہ جب آپ ایک اکنومک ہٹمنٹ کے ہاتھ ایکانومی دے دیں جو ساکڈار صاحب کے پاس انفورچنٹلی تھی کچھ عرصہ تو پھر اس کو کسی طریقے روکتے روکتے بھی تو وقت لگتا ہے آپ اگر ایک گاڑی غلط ڈائریکشن میں چل پڑے ایک سو بیس کی رفتار سے وہ غلط ڈائریکشن میں چل پڑے تو جب آپ اسے بریک لگائیں گے تو آہستہ آہستہ دس پندرہ بیس گز پہ جا کے وہ رکے گی وہ فوراں ہی رک کے دوسری طرف نہیں چلنا شروع ہو جائے گی پاکستان کے اندر بھی یہ والا پچھلا سال کچھ اسی طرح کا گزرا وہ پالیسیز کا تسلسل جو کہ انیس سو پچاسی کے اندر جو ہمارے فائنانس منسٹر کے کیانڈیٹ چلیں پچاسی میں عساق دار صاحب نہیں تھی کیانڈیٹ ہمیں زیادتی نہیں کرنے چاہیے انیس سو نوے سے آنورز تو عساق دار صاحب پاکستان میں فائنانس منسٹر تو پرسا صاحب ایک نومک ریوائیول کا ایجنڈا اور تین چار دفعہ بن بھی چکے ہیں ان کی سوری ان کی پالیسیز جس ڈگر پہ پاکستان کو لے آئیں تھیں اور ڈالر تقریباً تین سو کے قریب جا لگا تھا اس کو روک کے واپس لانا اور یہاں پہ سٹیبل کرنا یہ ریاست کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو کسی طریقے میں ڈائلیوٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر آگرکالچر بھی ہے اور دیگر پروجیکٹس یہ جو دیگر انیشیٹیوٹس ہیں ڈالر سمگلنگ یہ بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس شپ کو تھوڑا ٹھیک کر لیں گے جو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم سب مل کے کر رہے ہیں تو کیا واپس کنجی ساکڈار صاحب کے ہاتھ میں پکڑائی جا سکتی ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ اگر میں نے آپ نے مجھے اپنے دس روپے دیئے ہو اور واپس کرتے ہوئے میں نے آپ کو پانچ واپس کیے ہو اور اپنی میرے پاس ایک نئی گاڑی آ چکی ہو تو کیا اگلے دن بھی آپ مجھے اپنے دس روپے دے دیں گی یا اس کے اندر کوئی بنیادی چیز چینج ہوگی جب ہمارے دلوں کے وزیر آزم اس ملک میں واپس ہمارے دلوں کے اوپر تو راج کرتے ہی ہیں جب اس ملک میں راج کریں گے تو کیا وہی لوگ جو پاکستان کو پچھلے تیس چالیس سال میں ایک نائنٹین ایٹی فائیٹ کے پولٹیکل پروجیکٹ کی وجہ سے یہاں تک پہنچانے میں بلکل سینٹرل تھے کیا وہی لوگ ہم واپس دیکھیں گے کیا پاکستان کے قانون اور لاؤ اینڈ آرڈر کا تحفظ جو ہے وہ رانہ سناؤلہ صاحب کو دیا جائے گا جن کے اوپر قتل کے مقدمے رہے ہیں ماضی کے اندر کیا سیاست اس سے کچھ سیکھی یا نہیں سیکھی یہ دوزار چوبیس کا سوال ہوگا لیکن سیکھے یا نہ سیکھے دونوں صورتوں میں پاکستان اس سال انشاءاللہ ایکنومک ریوائیول کرے گا یہ میری بیٹر انیل صاحب آپ سے بھی یہی سوال کیا دیکھ رہے آپ کس سیاسی زمان کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ سیاستدانوں نے تو جو ہمارے ملکی معیشت کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے اور ان کی جو ٹیمیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف بھی بڑے دعوے کرتی تھی مسلم لیگ نون بھی بڑے دعوے کرتی تھی کبھی زرداری صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہے تو انہوں نے ان کو سب نے دیکھ لیا یہ آئیں جس کی بھی حکومت بنتی ہے گورننس پہ توجہ دیں اچھے قوانین بنائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات معیشت اور یہ جو ایس ای ایف سی جیسے انیشیٹیوز ہیں اگری کلچر ریفارمز ہو رہی ہیں ملک میں ایک انقلاب ہم توقع کرتے ہیں دوہزار چوبیس میں آئے گا ان معاملات میں اگر یہ مداخلت نہ ہی کریں تو میرا خیالہ بہتر ہوگا لیکن میری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے اگلے دن بھی پروگرام میں بات کی کہ اگلے دن اس نعباد میں جو بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جس میں بڑی شخصیات نے شرکت کی جس میں آرمی چیف تھے جس میں نگران پرائم منسٹر تھے جس میں وزراء تھے وہاں پر جو بات ہو رہی تھی اس سے جو میں نے پرسیو کیا کہ جو معاشی پولیسیاں ہیں اس وقت جو ریاستی سطح پر جو نیشیٹیو لیے جا چکے ہیں ان کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی جائے گی حکومت چاہے کسی کی بھی ہو یہ پولیسیاں یوں ہی چلیں گی جو بہت ہوشائند ہے دوزارتائیس کی سے قبل بات کر رہے تھے تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ ہم توقع نہیں کرتے تھے کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی زخیرہ اندوزوں اور سمگلرز پہ ہاتھ پڑا یہ ان کا کام تھا یہ سیاستدان اس میں ناکام ہو گئے بری طرح ناکام ہو گئے اس پہ پھر ریاست ریاستی اداروں کو حرکت میں آنا پڑا انہوں نے ڈیلیور کیا انہوں نے بہت سی انہوں نے بہت سی انہوں نے بہت سی ذمہ داری اٹھائی اور اس میں انہوں نے ڈیلیور کیا اب اس میں جو ہمیں سب سے زیادہ معاشی طور پہ مہنگائی کی مار پڑی ہے اس میں روپے کا ڈی ویلیو ہونا تھا روپے کیوں ڈی ویلیو ہو رہا تھا ڈالر سمگل ہو رہا تھا کوئی زخیرہ اندوزی ہو رہی تھی یہ کس نے کرنا تھا یہ انہی سیاستدانوں نے کرنا تھا یہ ایک دوسرے کا گربان پگڑتے رہے لیکن اب جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں جو ریاست اس میں حرکت میں آئی ہے اداروں نے بہت سے معاملات ٹیک اپ کیے ہیں یہ اب آٹھ فروری کے بعد بھی جاری رہنے چاہیے اگر یہ معاملہ اسی طرح یہ ساکڈار صاحب کو دے دیا وہ یا وہ جو پاکستان تحریک انصاف ایک کے بعد ایک وزیر تبدیل کرتے رہی یہ تجربے کراتے رہے تو اس کے بعد پھر خدا نخواستہ ہمیں اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ نے بھی کہا کہ دو ہزار چوبیس جو ہے اکانومی کے ریوائیول کا سال ہوگا اگر واقعی میں ہمارا یہ جو اگری کلچر انیشیٹیو ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہماری دس سے بارہ ارب ڈالرز کی ہم اپنی فوڈ باسکٹ کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو ہمیں چیز مہنگی ملتی ملتی ہے ہمارے ریزروز پر پریشر آتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ پھر وہی کہ یعنی جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوگا اس کی قیمت عام آدمی کو ہی ادا کرنی پڑے گی اور یہی دو ہزار تیس میں ہم نے قیمت ادا کی تو ہمیں اپنے ریزروز کو بڑھانے کے لیے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے سرمایہ کاری کو لانا ہے اور اس طرح ہمیں جو اپنی جو امپورٹ ہے اس کی جو سبٹیٹویشن کرنی ہے تو بظاہر ہم رائٹ ڈائریکشن میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں وقت ضرور لگے گا اب جس طرح بجلی مہنگی ہو چکی پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا گیس کی قیمتیں جو ہیں دگنی ہوگی یہ تمام چیزوں میں کا جو ریلیف ہے اس کا جو امپیکٹ آتے ٹائم ضرور لگے گا لیکن ہم اس تباہی سے ضرور بچ گئے ہیں ٹائم لگے گا اور اس کا امپیکٹ بھی ہوگا اور یہ کہیں عوام کو جو ہے وہ ریلیف بھی ملے گا اور اس کے ساتھ اس پر ہم بات کریں گے ناظرین لیکن ایک چھوٹی سے بریک کے بعد stay with us welcome back ناظرین حسن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی سیاستدانوں کے لڑائی جھگڑے اپنی جگہ لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں چارٹر اف ایکانومی کے لیے کیا آپ اہم کردار ادا کرنا ہوگا بار سیاستدانوں کو دیکھیں سیاستدان جب منشور لے کر آتے ہیں اور ابھی آئے گا بھی آئندہ چند دنوں میں تو آپ دیکھیں گے اس میں جو محشت کا سبجیکٹ ہے اس پر بہت زیادہ انہوں نے دعوے کی ہوں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوے اعلانات بیانات سے تو محشت ٹھیک نہیں ہوتی اس کے لیے تو بقاعدہ ایک روڈ میپ دینا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی ٹیم ہوگی وہ ان کو کون سا جو ہے وہ ٹاس دیے جائیں گے محشت کے حالات کو بہتر بنانے کیلئے کیا اقدامات کیے جائیں گے آپ دیکھئے دوزار اٹھارہ میں جب حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور خود جو ہے اس وقت کے جب وہ پرائیمیسر بنے تو یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت زبردست قسم کا پلان ہے آئیں گے دودھ اور شہد کی نہرے بینا شروع ہو جائیں گی معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے غریب کے حالات بہتر کریں گے جب وہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ چند مہینوں میں کتنے انہوں نے اپنے معاشی ایکسپرٹس جو ہیں وہ تبدیل کیے پھر پی ڈی ام حکومت آئی اور یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس جو ہے اس کا علاج ہے وہ بہتر طور پر لے کے چل سکتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا وہ بھی ناکام ہوئے اور اس حد تک جو ہے انہوں نے معاشیت کا بیرا غرق کر کے رکھ دیا کہ تاریخ کے تمام ریکارڈ تو ڈالے آپ دیکھئے کہ مہنگائی کی شرعہ کنٹرول میں نہیں رہی فورٹی ٹو پرسنٹ تری پرسنٹ پر گئی اور پھر جو باقی جو معاملات تھے پاکستانی کرنسی کی بے قدری بھی انہی کے دور سے شروع ہوتی چلی گئی درامدات ہوں برامدات ہوں وہ تمام شعبے متاثر ہو گئے اور پھر ٹیکسٹائل برامدات میں آپ اندازہ کیجئے دوزار تئیس کے دوران مجموعی طور پر گیارہ فیصد کمی ہوئی اور انہی کے دور میں لگ بگ جو نوے لاکھ سے زائد افراد بیروزگار ہوئے نہ ان کے پاس کوئی پلین تھا نہ یہ چیزیں بہتر کر سکے وہ ماضی کی کمتوں پر ڈالتے رہے اور یہ معاملات پر ڈالتے رہے ان کے پاس کوئی پلین نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم اس پر بھی بات کریں گے تو ایک نئے جذبے اور ایک نئے عزم کے ساتھ ہی پھر اگلے سال مطلب اگلے ہفتے آپ سے بلاقات ہوگی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حانی کے پاس